اسلام یہاں پر آج اکثریت میں ہونا چاہیے تھا آپ سے بارہ سو سال پہلے اقلیت میں ہے کیوں یہ پورا ملک تاریکیوں سے روشنی میں آنے کے لیے اس کو صرف پانچ سال کی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں ارے ون اسٹو فور کا ریشیو ہے صرف ان چار گنوں سے لڑنا نہیں ہے تکرانا نہیں ہے اس سے محبت کرنی ہے اور محبت کا پیغام دینا ہے پھر پورا ملک اسلام کی آگوشن اسلام علیکم سوال تھا کہ کیا ہم اہرے کتاب کے کتابوں کا استعمال دعوت کے کام میں کر سکتے ہیں یا جو دوسرے مذاہب کی کتابیں ہیں ان کو ہم دعوت کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں عام طور پہ ایک اعتراض پیش کیا جاتا ہے کچھ مسلمانوں کے ظہرہ کچھ مسلمز یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلموں کے کتاب کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا تو اصل میں سننان دارمی کی ایک حدیث ہے جس میں پہلے والیوم کی حدیث نمبر چار سب پہتیس ہے جس میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو توریت کا کچھ حصہ پڑھ رہے تھے توریت کی کچھ اوراق پڑھ رہے تھے تو اس وقت حضرت عبو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور ان سے کہا حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم دیکھنے رہے اللہ کے رسول کتنا غصار ہیں اور حضرت عمر پڑھنے میں اتنے مذہم تھے کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم غصار ہیں تب انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تب معلوم چلا کہ وہ بہت غصار ہیں تب اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر اگر آج تم مجھے چھوڑ کر اگر تم موسیٰ کی اتباہ کرو گے تو یقیناً تم جو ہے غلط راستے پہ یا تم گمراہی میں چلے جاؤ گے یعنی یہ کہا کہ اگر مجھے چھوڑ کر تم موسیٰ کی اتباہ کرو گے آج تو تم گمراہی میں ہوگے یا غلط راستے پہ ہوگے اور اگر موسیٰ بھی آج ہوتے اور وہ میری اس نبوت کو پاتے میری رسالت کو پاتے تو انہوں نے بھی مجھے ہی عمل کیا ہوتا مجھے ہی فالو کیا ہوتا تو اس کے بنیان پہ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مسلم کی کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے ہیں یعنی دعوت کی استعمال میں کتابوں کو استعمال کرنا در بہت دور کی بات ہے ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اصل میں یہ بہت غلط نتیجہ نکالا گیا ہے اس حدیث کو صحیح سے نہیں سمجھنے کے لئے اور اس سے متعلق دوسرے حدیث کو نہیں سمجھنے کے لئے اور پھر قرآن کو پوری طرح سے اگنور کرنے کے وجہ سے یہ جو واقعہ ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض کی ظاہر کی یہ ابتدائے مدنی دور کا واقعہ ہے یعنی حجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ میں زمان ہوئے تو اس دور کے شروع کا یہ واقعہ ہے اور یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کے حالات بہت تیزی سے بدل گئے تھے یعنی مکہ میں وہ ستائے جا رہے تھے مکہ میں ان کو بہت ستائیا گیا تھا ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی تھی بہت ان کو تباہ برباد کیا گیا تھا لیکن مدینہ جاتے ہی ان کی لئے طرح سے خوشحالی تھی کیونکہ وہاں پہ ان کو حکومت مل گئی تھی تو ابتدائے مدنی دور کا یہ واقعہ ہے اور نیا نیا اسلامی کے سٹیٹ بنا تھا مدینہ میں تب کا تھا اور تب اس دور میں جو ہے اسلام کے دوسرے احکام نازل ہونا شروع ہو رہے تھے یعنی اب اسلام ایک سوشل پولٹیکل اور ایکنومک سسٹم جو ہے وہ قائم ہونا تھا مدینہ میں تو اس سے مطالق دوسرے قوانین یہاں پہ نازل ہونے تھے جو مکہ کا دور تھا وہ آزمائش کا دور تھا وہ ایمانیت بنانے کا دور تھا مدنی دور میں جو ہے وہ دوسرا ہی ایک دور تھا تو ایسے دور میں جبکہ اسلام کے سٹیٹ نیا نیا بنا ہے اور نئے نئے قانون لاغو ہوں گے تو ایسے دور میں پچھلے کتابوں کو پڑھنا اور پڑھنے سے کہیں انسان تھوڑا سا کنفیوز نہ ہو جائے یا تھوڑا سا غلط فہمی نہ ہو جائے اگر وہ یہ پائے کہ اس نئے دور میں جو قانون نازل ہو رہا ہے وہ پچھلی کتابوں سے کچھ مختلف ہے تو یہ کنفیوزن نہیں ہو امت میں انتشار نہیں ہو اور امت میں غلط فہمی نہیں ہو اس وجہ سے بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حضرت عمر کو روکا تھا یعنی یہ جو روکا تھا اصل میں یہ ایک ٹیمپوری پروہیبیشن تھا یہ ایک وقتی منعی تھی یہ ایک پرماننٹ پروہیبیشن نہیں تھا یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر منع کیا تھا پڑھنے سے تاکہ مسلمانوں میں کوئی انتشار مسلمانوں میں کوئی کنفیوزن نہیں پیدا ہو جائے جنہیں احکام لاغو ہوں گے اس کے مطالق کیونکہ ابھی مدینہ کا نیا دور شروع ہوا تھا جہاں پہ کہ اسلامی حکومت قائم ہونا تھا تو اس بات کی دلیل کیا ہے کہ یہ یہ جو ہے شروع کے یہ کچھ دن کی منع کرنے کے لئے بات تھی تو اس کی دلیل ایک گوھر حدیث ہے صحیح بخاری کی جو والیوم چار کی حدیث نمبر تین چار چھے ایک ہے جس میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلغو انی ولو علایا کہ تم اس سے اگر ایک بھی آیت سنو تو دوسرے کو بتاؤ پھر اس کے بعد کے سمعہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بنی اسرائیل کی کتابوں کو پڑھ کے پڑھ سکتے ہو اس سے روایت کر سکتے ہو اس میں کوئی حاج نہیں ہے تو یہ بھی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ بات کی گئی گئی ہے پہلی دور میں جو یہ حدیث کہی گئی تھی جو ہم نے ابھی پڑھی اس میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی پڑھنے سے لیکن ہم کو بعد کی حدیث ملے گئی ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اس کی اور کہا تھا کہ تم بنی اسرائیل سے روایت کر سکتے ہو اس میں کوئی حاج نہیں بہت مشہور حدیث ہے وہ بہت لوگ جانتے ہیں اس حدیث کو یہ شروع کا حصہ ہے بات کے حصے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بنی اسرائیل سے روایت کر سکتے ہو اس میں کوئی حاج نہیں ہے تو وہ اجازت بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے دی تھی یہ تو ہوئی پہلی بات یعنی اس حدیث میں غور کرنے کی دوسری بات اس حدیث میں جو بہت غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اگر مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباہ کرو گے تب تم گمرہ میں چلے جاؤ گے تو یہاں پہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو حضرت عمر جو پڑھ رہے تھے وہ شریعت کا حصہ تھا یعنی وہ کوئی دین کا فنڈمنٹل حصہ نہیں پڑھ رہے تھے لیکن دین کے جو تیچنگ ہوتی ہے دین کے جو شکچائیں ہوتی ہیں اس کا دو حصہ ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے ایمانیات کا حصہ ایمانیت کا حصہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آخرین نبی تکیر ایمانیت کا حصہ ایک ہی رہا ہے ایمان ہے اور اللہ پہ آخرت پہ رسول پہ فرشتوں پہ کتابوں پہ یہ سب ایک ہی رہا ہے ہمیشہ اور اسی طرح نماز روزہ حضرکات یہ بھی ہمیشہ ایک ہی رہا ہے ایک ہوتا ہے دوسرا شریعت کے احکام کی کسی چیز کی سزا کیا ملے گی اس عمل کے کرنے پہ کیا سزا میں لے گا شادی بھی ہی سے متعلق تو یہ شریعت کے احکام جو ہیں یہ نبی سے نبی تھوڑے بہت بدلتے رہے ہیں ایمانیات کا حصہ میں کبھی تبدیلی نہیں بھی شریعت کے حصہ میں کبھی تبدیلی ہوئی ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر موسیٰ آج ہوتے یعنی تم اگر مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباہ کروگے تو تم گمراہی میں ہو تو اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر جو ہے وہ حصہ پڑھ رہے تھے جس میں کہ شریعت کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ بہت صاف واضح کر رہے ہیں کہ منع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں مجھے چھوڑ کر ان کی اتباہ کرنی پڑے کہ تمہیں مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ کی اتباہ کرنی ہے اس لئے حضرت موسیٰ کی اتباہ کرنی ہے کہ تم اگر مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی اتباہ کروگے تو تم گمراہی میں ہو تو یہ بات یہ کلیر کر رہی ہے کہ منع کرنے کا ریزن کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی ابھی اتباہ کرنی ہے اور پھر اسی تیسری بات یہ بھی ہے اسی بلکل آخری کا جو حصہ ہے اس حضرت کا اس میں یہ کہا ہے کہ موسیٰ بھی اگر آج ہوتے اور وہ میری اس نبوت کو پاتے میری اس رسالت کو پاتے تو یقین انہوں نے بھی مجھے ہی میری اتباہ کی ہوتی تو اس سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اتباہ جب اتباہ رسول کی بات ہوتی ہے تو وہ شریعت کے احکام میں ہوتی ہے خاص کر کے کیونکہ جو ایمانیت کا حصہ ہوتا ہے وہ ہر رسول ہر نبی کا ایک ہی رہتا ہے جو فرائض ہوتے ہیں وہ ہر نبی ہر رسول کا ایک ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ لاؤز کی بات ہوتی ہے قانون کی بات ہوتی ہے کسی مسئلے میں کیا حکم ہے تو وہاں پہ اتباہ رسول کی بات آجاتی ہے حالانکہ وہ اتباہ اللہ ہی ہوتا ہے لیکن وہ رسول کے ذریعے ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی آخر حصہ میں میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر موسیٰ بھی میرے اس رسالت کا پاتے نبوت کا پاتے تو یقیناً ان نے مجھے ہی میرا ہی عمل مجھے ہی فالو کیا ہوتا تو اس طرح ہم اس پورے حدیث کو پڑھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ہی منعی کی تھی اچھا اس میں ایک اور چیز بہت اہم ہے بات یہ نہیں ہے صرف کہ حضرت عمر اس موقع پر پڑھ رہتے توریت کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جبکہ پڑھ رہتے بلکہ ہمیں حدیث کی طابوں سے معلوم جلتا ہے کہ وہ یہ وہ توریت سیکھنے کے لیے یہودیوں کے مدرسہ بھی جاتے تھے بیت المدرات جو مدرسہ تھا یہودیوں کا وہاں پر جا کر حضرت عمر ان سے سیکھا بھی کرتے تھے توریت سیکھا کرتے تھے یہاں پر پڑھ رہے تھے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی خیر یہاں پر جب ناراضگی ظاہر کی تو ظاہر سے بات ہے اس کے بعد نہیں گیا ہوں گے حضرت عمر لیکن پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت بھی دی دی اور پھر اس لئے وہ چیز اجازت ہے اور یہاں پہ جو حدیث سے جو لوگ ویڈیوز کرتے ہیں نکالتے ہیں کہ اس سے پتا چلا منع ہے وہ بالکل غلط ہے ابھی ہم لوگ آگے اور دیکھیں گے یہ تو ہوئی صرف حدیث کی بات ہے اب ہم قرآن کی دنیا میں آتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لئے دنیا کے قرآن یہ ہے وہ فرقان ہے وہ فرق کرنے والی چیز ہے اور وہ آخری طور پر تیہ کر دیتی ہے کوئی چیز اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو ہمیں کہیں دوسری جگہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آج پرابلم یہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں اس پر غور فکر نہیں کرتے ہیں تو وہ بہت ساری چیز کا فیصلہ وہاں سے لیتے ہی نہیں ہے وہ پھر دوسری جگہ فیصلہ لینے جاتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن نے کیا اللہ کی پچھلی کتابوں کو ذکر کیا ہے جواب ہے کہ ہاں کیا ہے اور بہت کیا ہے ایک بار نہیں کئی بار کیا ہے اچھا اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کی جو قرآنی کتابیں تھی وہ قرآن کے نازل ہونے کے وقت میں محفوظ تھی یا تبدیل ہو چکی تھی تو جواب ہو کہیں بالکل تبدیل ہو چکی تھی وہ محفوظ نہیں تھی قرآن نے ان کا ذکر بھی کیا ہے کئی بار تیزرا سوال ہے کہ جب قرآن کے پہلے کی کتابیں چینج ہو چکی تھی تبدیل ہو چکی تھی اور قرآن نے ان کا ذکر بھی کیا ہے تو قرآن نے رویہ کونسا اپنایا ہے کیا قرآن نے ان پچھلی کتابوں کو کنڈم کیا ہے ان کے طرف نفرت کا رویہ اپنایا ہے ان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی ہے ان کو چھوڑنے کی تاقید کی ہے یا قرآن کا رویہ ایسا ہے کہ گویا کہ ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ ان سب کو چھوڑنا نہیں ہے ان کو توڑنا نہیں ہے بلکہ ان سے رشتہ جوڑنا ہے تو جواب یہ ہے کہ قرآن نے ہم نے پچھلی کتابوں سے رشتہ جوڑنا سکھایا ہے قرآن نے ہمیں پچھلی کتاب کے ماننے والوں کو اور قرآن کی پچھلی کتابوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کا آئے دیکھیں یہ جو اپروچ ہے قرآن کا یہ مسلمانوں کے فہم سے بلکل ہی الٹا اپروچ ہے آج مسلمانوں کا اپروچ یہ ہے کہ کسی بھی دو آدمی کے طرف چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو ہمارا اپروچ جو ہوتا ہے وہ کنفلکٹنگ ہوتا ہے یہ لڑائی جھگڑے والا ہوتا ہے یعنی ہم میں اور اس میں اگر فرق ہے ہماری رائے میں فرق ہے دین کی ہماری سمجھ فرق ہے تو عام طرح ہمارا رویہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑے والا بحث مباحثہ والا کہ جتنا ہو سکے ان سے ٹکراؤ ہو ٹکراؤ والا رویہ لیکن قرآن کا رویہ بلکل ہلٹا ہے قرآن کا رویہ ٹکراؤ کا نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ لے کے چلنے کا ہے مل کر لے کے چلنے کا ہے آپ پھر سے ذہن میں رکھئے قرآن سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئی تھی وہ تبدیل ہو چکی تھی ان کے اندر چینجز آگئے تھے بھئی مثال کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جو اس وقت کے عیسائی تھے وہ کیا مانتے تھے وہ اس وقت کے عیسائی بھی تین خداوں کو مانتے تھے اس وقت کے عیسائی عیسی علیہ السلام کو خدا مانتے تھے اس وقت کے عیسائی عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے تو یہ عقائد جو خراب ہوئے تھے عیسائیوں کے یہ کوئی آج کے نہیں ہے بلکہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی خراب تھے لیکن قرآن ہی کہتا ہے قرآن کہتا ہے سورہ نیسا سورہ نمبر چار کی آیت نمبر 171 میں وَلَا تَفُولُ سَلَاسَ مت کہو کی تین خدا ہیں تو یہ تین خدا کا تنسپ اس وقت تھا اس لئے قرآن نے کہا اسی طرح قرآن نے کہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِحِ اِمْنِ مَرْيَم ان لوگوں نے یقینن کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ مسیح ہے مریم علیہ السلام کا بیٹا اگلی آیت میں آیت نمبر 73 ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا جس نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ تین خدا میں سے ایک ہے تو اس وقت کے عیسائیوں کا عقیدہ خراب تھا اور ضائع سی بات ہے یہ خراب یہ خرابی کتابوں میں بگڑاو کے شکل میں ہی آتی ہے کتابوں کے اندر بھی بگڑاو ہوتا ہے تب یہ خرابی عقیدے میں بھی آ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی قرآن ایک بار بھی ہمارا رشتہ پچھلی کتابوں سے توڑتا نہیں ہے انہیں دسکارتا نہیں ہے انہیں نیچا نہیں دکھاتا ہے انہیں دسپیر میں نہیں پھیکنے کہتا ہے بلکہ ہمارا رشتہ پچھلی کتابوں سے جوڑتا ہے اور انہیں ساتھ ساتھ لے کر چلنے کیلئے کہتا ہے دیکھیں اللہ پاک نے قرآن بہت سارے جگہ پچھلی کتابوں کے بات کی جہاں اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم نے ہی توریت کو نازل کیا زبور کو نازل گیا انجل کو نازل گیا اور بھی جو دیگر کتاب ہی تھی ہم نے نازل کیا تھا اور یہ قرآن یہ تصدیر کرتی ہے پچھلے کتابوں کی تو صرف اسی طرح میں کہ قرآن جو ہیں پچھلے کتابوں کو تصدیر کرتی ہے بہت ساری آیتیں قرآن میں ہیں مثال کے طور پر آپ سور بقرہ کی آیت نمبر چالیس اکتالیس ایٹی نائن نائنٹی سیون ایک سو ایک دیکھ لیجئے ہر جگہ ہے سور علی امران کی آیت نمبر تین سور نیسا کی آیت نمبر سیتالیس سور مائدہ کی آیت نمبر چھالیس سور مائدہ کی آیت نمبر اڑتالیس سور انعام کی آیت نمبر بیرانوے سور یونس سور نمبر دس کے آیت نمبر سیتیس اسی طرح سور بارہ کی آیت نمبر ایک سوئے گیارہ سور پینٹیس کے آیت نمبر اکتیس سور انچالیس کے آیت نمبر تینٹیس سور چھالیس کے آیت نمبر اگیارہ بارہ سورہ چھالیس کے عیت نمبر تیس اور سورہ اکسٹھ کے عیت نمبر چھے ہر جگہ پہ جو ہے قرآن نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی ہے کہ ہاں بھائی یہ کتابی بھی ہمارے طرف سے نازل تھی اگر ہم اور آپ ہوں تو ہمارا اپروچ تو یہ ہوگا کہ بھائی ہم ہر جگہ جو ہے ٹکراؤ پیدا کرتے ہوئے جائیں گے ہم کہیں گے بھائی وہ سب کتابیں کرپٹ ہو گئی ہیں ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے لیکن قرآن نے نہ صرف ان کا ذکر کیا بلکہ تصدیق کیا کہ وہ ہمارے طرف سے تھی لیکن ہاں یہ بات بھی ہے ہمیں کہ جو ہم نے نازل کیا یہ الفاظ ہوتے ہیں قرآن کے کہ یعنی اس کے اندر جو بھی کرپشن ہے تو اس میں جو نازل کیا وہ ہمارے طرف سے تھی جو تبدیلی ہو گئی ہے جو حصہ تبدیل ہو گئی ہے اس کو قرآن کنفرم نہیں کرتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم اصول قرآن دیتا ہے کتابوں کے سلسلے میں بھی اور رسولوں کے سلسلے میں بھی یہاں پہ بھی مسلمانوں کو ذرا رکھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا بھی یہ اپروچ ہوتا ہے قرآن نے کم سے کم چار جگہ ہم سے یہ کہا کہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کے کتابوں میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے رسولوں میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن زیادہ افضل ہے انجیل سے ہم یہ نہیں کہتے کہ طورت زیادہ افضل ہے زبور سے ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں کہہ رہے ہیں کوئی حق نہیں ہے کیونکہ یہ سب اللہ کے طرف سے تھی ہم اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے یہ آپ کو سورہ بقرہ کے آیت نمبر 136 آیت نمبر 250 سورہ آل عمران کے آیت نمبر 84 اور سورہ نیسا کے آیت نمبر 152 ان چار جگہوں پہ یہ بات مل جائے گی جو میں نے کہا اب ایک اور چیز یہ کہ قرآن نے کہا کہ بھائی قرآن کے علاوہ ساری کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے تبدیلی ہو چکی ہے اللہ پاکرہ کے آیت نمبر 79 میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ لانت ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے کتابوں کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے طرف سے ہے یعنی اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دیتے ہیں کہ لانت ہے ان کے کمائی پر جو وہ اس سے کماتے ہیں تو یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 79 اس بات کو اور زیادہ پکی کر رہی ہے کہ تجھلی کتابوں کے اندر لوگوں نے اپنے سے لکھ دیا تبدیلی کی اور اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے جیسے مثال کے طور پر آج بائیبل ہے بائیبل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں بے انتہا تبدیلی کی گئی اور کئی چیزوں کو جوڑا گیا کئی چیزوں کو ہٹایا گیا کئی بار کئی ورسے اس کو ڈالا گیا پھر ہٹایا گیا کوئی ورڈ کو ہٹایا گیا کسی چیپٹر کے بہت سارے ورسے اس کو ہٹا دیئے گئے جوڑ دیئے گئے کیتھولک اور پرٹیسٹنٹ کے بائیبل میں تو سات چیپٹر ہی ایسے ہیں سات بک جس کو کیتھولک مانتے ہیں لیکن پروٹیسٹنٹ نہیں مانتے ہیں کیتھولک کہتے ہیں کہ یہ سات بک بھی اللہ کا کلام ہے پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سات بک اللہ کا کلام نہیں ہے تو صرف بہت صاری تبدیلی تحریف ہو رہی ہے ان کے سامنے بھی ہوتی رہی ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ عیسائیوں کی آخریں ا bearings اس وقت بھی تبدیل تھے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے کہ وہ لوگ بھی تین خدا کو مان رہے تھے وہ لوگ بھی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بیٹا کہتے تھے اور وہ لوگ بھی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کہتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سب کے باوجود قرآن نے کیا روائیہ اپنایا قرآن نے ہمیں انہیں اللہ کے طرف بلانے کے لئے کیا حکم دیا ہے اب میں جو بھی بات کہوں گا وہ بات صرف بائبل کی نہیں ہے بلکہ وہ ساری کتابیں جو اللہ کے طرف سے نازل ہوئی تھیں اور بعد میں تبدیل ہو گئی بائبل کو عام طور پر ہم لوگ جانتے ہیں تو بائبل بھی سمجھیں اور بھی دوسری کتاب اگر کوئی ہوگی جو اللہ کے طرف سے تھی اور تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں وہ بھی شامل ہیں دیکھیں اللہ باک نے ایک بہترین اصول دیا ہمیں دین کے طرف لوگوں کو بلانے کے لئے یہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر 64 ہے جس میں کہا گیا اس میں اللہ پاک نے کہا کہ کہہ دو اہل کتاب سے کے ہمیں اور تم میں ایک سا ہے تو یہاں پئر اللہ پاک نے ہم سے یہ کہا کہ جو پچھلی کتاب والے لوگوں ہیں جو پورا گرنت پھولے لوگوں ہیں ان سے قیدوا کہ اے پورا گرنت والوں اے لوگوں جنکو کتاب دے گئی آؤ اس بات رب جو ہم میں ہے تم میں ایک سا ہے جب ہم اور کوئی ہمارے عیسائی بھائی یا ہندو بھائی اگر دین کے مسئلہ میں بیٹنے کے لئے بات کریں تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم انہیں اپنے دین کا تر رف کریں ہم انہیں قرآن کے بارے میں بتائیں ہم انہیں اسلام کے بارے میں بتائیں اور ہم انہیں اسلام کی دعوت دیں یہ ایک طریقہ ہے ایک اور طریقہ تب اپنا آئے جائے گا جبکہ سامنے والا کہہ ہے کہ بھائی ہم تو تمہارے قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم تو تمہارے اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں اگر ہم مانتے تو کیا تمہارے دین میں نہیں آ جاتے تو ہمیں قرآن کی بات مت سناؤ تم میرے کتاب کی بات کرو تو ویسے موقع پر ہمیں ایک حکمت قرآن سے یہ ملتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم میرے کتاب کی بات نہیں ماننا چاہتے ہو تو تم کم سے کم اس بات کو تو مانو جو ہم میں اور تم میں دونوں common ہے ایک سہ ہے یہ بہت لوجیکل سی چیز ہے کہ آپ اگر کسی شخص کے ساتھ ملیں اور آپ دونوں میں کسی دس پوائنٹ میں سے جو ہے تین پوائنٹ یا چار پوائنٹ پر اختلاف ہو تو آپ اسے اختلاف کی بات نہیں کریں گے بلکہ جو کومن چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کریں گے تاکہ ایک دوستی ہو اور ایک آپ لوگوں کی بات چیز آگے بڑھ سکے پھر بعد میں آپ آکے اختلاف کی اوپر بات کریں گے تو اسی لئے قرآن یہ اصول دیتا ہے کہ اہلی کتاب سے کہو کہ آؤ اس بات کے طرف جو ہم میں اور تم میں اقصہ ہے یعنی جو ہم میں بھی ہے تمہارے بھی ہے اب کوئی بات ہم میں اور تم میں اقصہ ہے یہ کیسے معلوم چلے گا اس کو ہم لوگ ابھی آگے دیکھیں گے تو پتا چلے گا تب قرآن نے پھر وہ بھی بتایا کہ یہ اقصہ بات کون کون ہے جو اقصہ ہے جس کو اللہ پر نے کہا ہے پھر کہ اللہ نعبدو اللہ اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت نہ کریں اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کا شریک اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نے ٹھرائیں اور ہم اللہ کے علاوہ جو ہے کسی کو اپنا معبود اور اپنا جو ہے یہ نہیں بنائیں خدا نہیں بنائیں اللہ کے علاوہ تو موٹا موٹی یہ توحید کی بات کر رہا ہے یہاں پہ اصل میں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے بات نہیں کریں اب ایک کرسچن کے ساتھ آپ بات کرنے گئے اور آپ نے کہا کہ بھائی آجاؤ ہم میں تمہیں جو اقصہ ہے اس کے اوپر بات کریں اور ہم لوگ اس بات کے اوپر بات کرنے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے لیکن عیسائی تو بولے گا بھائی میں تو عیسی علیہ السلام کی عبادت کرتا ہوں اور میں تو تمہارے اللہ کو نہیں مانتا میلے لئے تو عیسی علیہ السلام خدا ہیں آپ ایک ہندو سے بات کرنے کا ہے تو وہ بولے گا بھائی تم اللہ کی عبادت کرو ہم دوشری نام چندچی کے بات کریں گے ہم تو اس مورتی کے بات کریں گے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ہم ایک بات common باتوں کے بات کریں اور بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے بات نہیں کریں لیکن سامنے والا تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم تو عیسیٰ کو مانتے ہیں یا ہم تو شریرام جن جی کو مانتے ہیں تو بات کیا ہوئی تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ اس بات کے طرف جو ہمیں تم ایکسا ہے تو یہ معلوم کہہ چلے گا کہ ہمیں اور اس میں ایکسا بات ہے کیا عملن تو ایکسا نہیں ہے کیونکہ عملن تو وہ مورتی کی پوجا کر رہا ہے عملن وہ انسانوں کی پوجا کر رہا ہے عملن وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات کر رہا ہے تو یہ چیز ہے کہاں پر چھپی ہوئی کہ اسے بھی خدا کی بات کرنے چاہیے مجھے بھی خدا کی بات کرنے چاہیے اگر یہ چیز کہیں نہیں ہے تو قرآن کی یہ آیت جھوپی ثابت ہو جائے گی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اس بات کی طرف بات کرو کہ ہم تم دونوں ہی اللہ کی بات کریں اور یہ کومن بات ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کومن بات ہے اور کومن جو ہے وہ عمل میں مل نہیں رہا ہے عمل میں یہ ہے کہ عمل میں کومن بن کل نہیں یہ الٹا ہے وہ مورتی کی پوجا کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر رہے ہیں عمل اللہ کی پوجا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ کومن ہونا جو ہے یہ اصل میں عمل سے تعلق نہیں ہے اس کا کومن ہونا جو ہے یہ کتابوں سے تعلق ہے اور کتابوں سے تعلق ہے اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ آیت کی شروع میں ایڈریس بھی ان کو کیا جا رہا ہے اے اہلِ کتاب ان کو ایڈریس اے نصارہ یا اے یہود یا اے مشرق سے نہیں کیا جا رہے بلکہ یہاں پر یہ اشارہ چھپا ہے کہ کتاب والوں سے کہہ دو کہ آؤ اس بات کے طرف جو ہمارے اور تمہارے کتابوں میں کومن ہیں اس لئے ہم کو اب ان کی کتابوں میں جائے کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات ہے کی نہیں ہے ورنہ اگر ہم کتاب میں نہیں دیکھیں گے عملن بات کریں گے تو عملن تو وہ اور ہم الٹا کر رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کومن بات ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ کومن باتوں کے اوپر بات کرو اور بات یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے بات کریں تم بھی اللہ کے بات کرو تو اس چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ تھوڑا وقت میں اور اس چیز کو اس آیت میں وہ کافی کہہ رہا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہہ دو اہلِ کتاب سے کہ ہم اور تم اللہ کے بات کریں یہ نہیں کہا قرآن نے کہا کہ اوز بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں اقصہ ہے ہے کا ہے مطلب کی موجود ہے کہ وہ تمہارے لیے بھی وہی چیز ہے میرے لیے بھی وہی چیز ہے اچھا عملن لیکن یہ ہے نہیں عملن وہ اللہ کی بات نہیں کرتے ہیں تو عملن تو اقصہ ہے نہیں ہے تو یہ چیز ہے کہاں پہ اقصہ تو یہ اقصہ اصل میں کتابوں میں ہیں سکرپچر میں ہیں جو اللہ نے نازل کی تھی اور جو آج ان کے پاس اس شکل میں بھی ہیں اس میں موجود ہیں اور اسی لئے اللہ پاک نے ان کو اہل کتاب کے نام سے بھی یہاں پر خطاب کیا ورنہ کہہ سکتے تھے کہہ دو اے مشرکوں کہہ دو اے کافروں لیکن یہاں پہ کتاب کا لفظ آیا ہے قلی اہل کتاب کہہ دو اے پور گلند مالو جن کے پاس اللہ نے کتاب دی تھی تو اب یہ کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ تمہاری کتاب میں اور ہماری کتاب میں جو اقصہ ہیں اس پر آؤ اور بات یہ ہے کہ اللہ کے بات کرنا ہے یہ تو ہوئی یہ تو ہوا ایک پہلو اس آیت کے اس ٹکڑے کا اب اسی ٹکڑے کا ایک اور پہلو ہے دیکھئے اسی آیت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس آیت میں ایک بہت زبردست جو ہے ایک منقل بھی چھپا ہوا ہے ایک بہت زبردست پیشنگوئی بھی چھپی بھی ہے ایک بہت زبردست پریڈیکشن بھی چھپا ہوا ہے وہ پریڈیکشن یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اس بات کے طرف جو ہمیں اور تمہیں اقصہ ہیں اور اقصہ یہ ہے کہ اللہ نعبود اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے بات نہ کریں تو قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت نہ کریں یعنی کہ یہ بات ان کی کتابوں میں ہے تو یہ بات ان کی کتابوں میں ہے اب یہ قرآن کے طرف سے ایک چیلنج ہو گیا ایک دعویٰ ہو گیا کہ یہ بات ان کی کتابوں میں ہمیشہ رہے گی کیونکہ یہ قرآن تو ہمیشہ رہنے والا ہے قرآن ایسا نہیں ہے کہ صرف جب رسول اللہ علیہ وسلم بن نازل ہوا تو تب ہی کے لیے ہے یہ تو قیمت تک کے لیے ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب یہ آیت نازل بھی یہاں تب کہا گیا کہ اللہ نعبدو الا اللہ یہ بات ان کی کتاب میں ہے تو اس وقت بھی موجود تھی کتاب میں آج 2014 میں ہم اور آپ جب قرآن کی اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہا ہے کہ آؤ اہلے کتاب اس بات کے طرف اور وہ بات یہ ہے کہ ہم اور تم اللہ کے بات کریں تو اس کا مطلب آج کی دور میں بھی یہ ہے کہ آج کی دور میں بھی ہم جب ان سے بات کریں گے تو ان کی کتاب میں یہ بات موجود رہے گی اور پانچ ہزار سال دہ ہزار سال اور پچاس لاکھ سال بعد بھی ان کی کتاب میں یہ بات موجود رہے گی اور اگر موجود نہیں رہے گی تو قرآن کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جائے گا قرآن کا پھر یہ آئی ایر غلط ثابت ہو جائے گی تو یہ بھی ایک قرآن کا پھر اکل معزہ ہو گیا یہ قرآن نے ایک چیلنج گویا سے دے دیا کہ تم اپنے کتاب سے توحید کی چیز نہیں مٹا سکتے ہو چاہے شرک بھی موجود ہو آپ اس بات کو اچھی ترے سمجھیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھائی اس کو غلط غلط نہیں سمجھیں کہ قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے یہاں پہ کہ ان کی کتاب کے اندر جو توحید کی بات ہے وہ موجود رہے گی چاہے اس میں کتنا بھی شرک ملا دیں گے لوگ چاہے اس میں کتنا بھی گربڑ کر دیں توحید موجود رہے گی کیوں کیونکہ یہ آیات ہمیشہ کے لئے ویلیڈ ہے جب یہ آیات کہہ رہا ہے کہ اس بات کے طرف جو ہم میں اور تم میں ایک سا ہے اور ایک سا یہ ہے کہ ہم اللہ کے بات کریں ملاند شرک کو بھی شہین اور اللہ کے لئے کسی کو شریک نہ ٹھرائیں تو یہ بات ان کی کتاب میں موجود ہونی ہے اور وہ کل تھی موجود آج بھی موجود رہے گی اور آگے بھی موجود رہے گی تو اب یہ قرآن کا گوئی ہے کہ ایک معزہ ہو گیا کہ قرآن نے ایک چیلنج کر دیا ہے کہ ان کے کتاب کے اندر سے توحید کا حصہ رہے گا ہی رہے گا چاہے شرک بھی موجود ہو اچھا یہ تو ہوگی صرف کلیم یہ تو ہوگی دعویٰ اب ہم باہر سے بات کر رہے ہیں اندر سے جب ہم بات کریں گے تو اندر جا کے ہم دیکھیں گے پھر ان کی کتاب ہوگی کیا واقعی ایسی بات ہے تو جنہوں نے وقت لگایا ہے اپنا اور سٹیڈی کیا ہے وہ بتا ان کے محنت سے معلوم چلتا ہے اور ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں آن کتابوں کو کھول کے تو ہم باتے ہیں کہ یہ بات بلکل صحیح ہے ہمیں ان کے کتابوں کے اندر توحید کی باتیں ملتی ہیں شرک کے خلاف باتیں ملتی ہیں ایک اللہ کے بات کرنی ہے اس کے بارے میں باتیں ملتی ہیں بہت طرح کی باتیں ملتی ہیں اور بہت بڑا بڑا ہوا ہے مثال کے طرح میں ایک ریفرنس دوں اگر آپ کو آپ بائبل کے اندر بک آف ایکزوڈس کھولیں گے جو بیسوں اس کا چیکٹر ہے اس کا ورس نمبر 345 ہے اس میں خالید توحید کی بات ہے اس میں کہا گیا کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ سامنے نہیں جھکنا چاہیے ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہیں کرنا چاہیے ہمیں اللہ کی کوئی مشابہت والی چیز کی عبایت نہیں کرنی چاہیے یہ ایک ریفرنس اور بہت سارا حوالہ ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اہل کتاب کے ساتھ جب بات کرنی ہے کومن ٹرمز کے اوپر ان کے کتاب کو دیکھنا پڑے گا اس کی لئے ہمیں ان کے کتاب کو پڑھنا پڑے گا تو یہ قرآن سے ہی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم ان کے کتاب کا استعمال کر سکتے ہیں دین نے اس کو منع نہیں کیا ہے یہ لوگوں کی غلط تہمی ہے کہ اس نے منع کیا گیا ہے اور جو میں نے سورہ علی امران کیا بھی آپ کو چونسٹویں آیت کے بعد بتائی اس سے بہت واضح طور پر یہ ثابت ہے اور بھی اس سے بہت ساری چیز نکلتی ہے تو ہم ان کے کتابوں کا استعمال بلکل کر سکتے ہیں قرآن نے اس کو منع نہیں کیا ہے اور قرآن میں یہ موضع ہو گیا اور یہی نہیں اور بھی کئی ساری آیت ہے جیسے مثال کے طور پر آپ سورہ شورہ پڑھیں گے 26 نمبر سورہ اس کا آیت نمبر 195-196 تو آیت نمبر 195 میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہے قرآن کا ذکر چل رہا ہے ہم نے عربی میں نازل کیا اور اس کے اگلے آیت میں اللہ پاک نے کہا ہے 96 نمبر آیت میں کہ انہو لفی زبرو الولین اور یہ قرآن جو ہے یہ ذبرو الولین میں موجود ہے ابھی ذبرو الولین کیا ہے اس کو تو ہم لوگ رہنے دیتے ہیں مان لیتے ہیں یہ ایک خاص اسکرپچر ایکس وائز ایڈ کا نام ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ایکس وائز ایڈ جو ذبرو الولین ہے اس میں موجود ہے تو یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پڑھی آتی تھی تو اس وقت بھی مطلب یہی تھا کہ یہ آیت یعنی یہ قرآن ذبرو الولین میں موجود ہے وہ قرآن ہم کی یہ آیت جو ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں تو آج بھی ہمارے لئے وہی معنی ہے کہ یہ قرآن کی جو تیچنگ سے وہ ذبرو الولین جو بھی اللہ کا کتاب ہے اس میں موجود ہے اور یہی آیت آج سے ایک ہزار سال بعد پڑھی جائے گی تو بھی یہی مطلب ہے کہ یہ قرآن جو ہے ذبرو الولین میں موجود ہے تو اس کا مطلب کہ ذبرو الولین جو بھی کتاب ہے وہ اس دور میں بھی اس کی حقیقت تھی جب رسول اللہ علیہ وسلم تھے وہ کتاب آج بھی ایک موجود ہے کس میں کسی شکل میں اور وہ کتاب آج سے ہزار سال میں موجود رہے گی اور صرف اتنی نہیں بلکہ یہ بھی قرآن کا پھر ایک پریڈکشن ہو گیا قرآن کا ایک موضع ہو گیا کہ اس کتاب کے اندر اللہ کا جو قرآن ہے قرآن کی جو تیچنگز ہے وہ اس وقت بھی موجود تھی آج بھی موجود ہے اور آج بھی موجود رہے گی یعنی کہ اس اللہ کے کلام جو زبر اللہ والین ہے جو کبھی کلام اترا تھا اس کے اندر قرآن کی تیچنگز محفوظ رہے گی قرآن کی تیچنگز اس کے اندر رہے گی یہ بھی اب قرآن کا ایک موضع ہو گیا تو انشاءاللہ زبر اللہ والین کے ٹاپک کو ہم لوگ بار میں کبھی لیں گے یہ بس میں نے ایک سمجھانے کیلئے آپ لوگو بتایا تھا قرآن کی آل بہت ساری آیتیں ہیں جس کے حوالے سے یہ بالگل ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے دیکھیں اس سلسلے میں ایک حدیث سے صحیح بخاری کی ولم آٹھ ہے حدیث نمبر 6,8,1,9 ہے اس میں ہم کو معلوم ہے کہ کچھ یہودی لوگ ایک یہودی آدمی اور عورت کو لے کر آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ انہوں نے زنا کیا ہے پاتے ہو دھیان دیجئے گا یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کچھ فیصلہ خود نہیں کیا بلکہ کہا کہ تمہاری کتاب جو توریت ہے اس میں تم کیا پاتے ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو بزرگ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ جو زانی ہو اس کے چہرے کو جو ہے کالک سے پوٹ دیا جائے تو اس کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توریت لائے جائے اور پھر توریت کی کتاب آئی اور پھر کہا گیا کہ پڑھنے کے لئے پڑھا جائے تو جب وہ لوگ پڑھنے لگے کہ توریت اور اس میں جہاں پہ زنا کرنے والے کو سزا کی بات تھی تو وہاں پہ سزا کے طور پر رجم کی بات تھی لیکن اس حصے کو ان لوگوں نے ہاتھ سے ڈھک لیا پڑھتے وقت میں لیکن ایک اور صحابی تھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے پہلے پھر اسلام میں آئے تھے تو انہوں نے نشان دے کہی اور انہوں نے کہا رسول اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نہیں یہاں پہ انہوں نے ہاتھ سے چھپا لیا ہے یہاں پہ حکوم رجم کرنے کا تب رسول اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم کو رجم کرنے کا حکوم تمہاری کتاب میں موجود ہے تو تم ان کو رجم کرو پھر ان کو رجم کیا گیا تو یہاں پہ اس حدیث سے معلوم جلتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمہارے پاس کیسے حکم لینے آگئے یعنی یہ جو آیت ہے یہودی وغیر ہے یہ تم سے حکم لینے کیسے آگئے جبکہ ان کے پاس قانون موجود تھا اور ان کے پاس اس کتاب میں اللہ کا حکم بھی موجود تھا یعنی ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس توریت موجود تھا اس میں اللہ کا حکم بھی موجود تھا تو تمہارے پاس یہ کیسے فیصلہ کرانے چلے آگئے اور پھر اللہ پاک نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں صحیح ایمان والے نہیں ہیں تو اس آیت میں اللہ پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو توریت ان کے پاس ہے اس میں اللہ کا محکم موجود ہے تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کہی جا رہی ہے اور اس وقت بھی توریت میں تبدیلی ہو چکی تھی تبدیلی کے باوجود بھی اللہ نے ریکوگنائز کیا کہ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے اور اللہ پر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس فیصلہ کرانے کیوں آگئے یعنی ان کو اپنے کتاب سے ہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا چونکہ اللہ کا حکم وہاں پر موجود تھا تو یہاں پر اللہ کے رسول کو حکم تھا کہ آپ ان کے کتاب سے ہی ان کا فیصلہ کی گئے ایسا نہیں کہا گیا کہ نہیں ان کے کتاب کو پھیک دیا جائے گا یا اس میں تبدیلی ہو گئی ہے اس لئے استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ وہاں پر دیا گیا اور اس سب کے بعد ایک ایسی آیت ہے قرآن کے اندر ایک اور آخری بہت زبردست آیت ہے جو وہ بھی ہمارے بالکل جو ہماری انسٹینڈنگ ہے دین کی اس سے مختلف ہے کافی اور جو مسلمان سمجھتے ہیں جو علماء بتاتے ہیں اس سے بھی کافی مختلف ہے یہ سور مائدہ کی 68 نمبر آیت ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قلی اہل الكتاب لَسْتُمْ عَلَى شَئِينِ حَتَّى تُقِيمُ التَّورَاتِ وَالْإِنجِلِ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُمْ اس میں کہا گیا کہ اے اہلِ کتاب لَسْتُمْ عَلَى شَئِينِ تم کسی شائع پہ نہیں ہو تمہارا کوئی بیس نہیں ہے تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے یعنی تم کچھ بھی نہیں ہو حَتَّى تُقِيمُ التَّورَاتِ وَالْإِنجِلِ وَمَا اُنزِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُمْ جب تک کہ تم قائم نہ کر لو تورایت کو اور انجیل کو اور جو بھی کتاب ہم نے نازل کیا جان نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے اہلِ کتاب سے کہ مراد یہ ہے کہ بھائی تم دین پہ نہیں آنا چاہتے تم قرآن پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تم قرآن پہ ایمان نہیں لانا چاہتے ٹھیک ہے لیکن کم سے کم تو تم سے یہ تقاضہ ہے یہ مینیمم تم سے ریکوارمنٹ ہے کم سے کم تم اپنی ہی کتاب کو نافذ کر لو تم اپنی ہی کتاب کے ان حصوں کو قائم کر لو جو ہم نے نازل کیا تھا تو اب یہ بھی بہت اہم چیز ہے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن آ گیا مطلب باقی پچھلے کی کتاب جو ہیں تمہارا کوئی بیس نہیں ہے یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم ان سے تو یہ تقاضہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ قرآن پہ نہیں بھی آتے ہیں اسلام پہ نہیں بھی آتے ہیں تو کم سے کم وہ توریت اور انجیل اور بھی جو کتابیں جو بھی نازل ہیں ان کے اوپر ہوئی اس کا وہ حصہ تو نافذ کر ہی لیں اپنے اوپر جو اللہ نے نازل کیا تھا تو یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم کو تو پھر ہم یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے کتاب کا استعمال دعوت کی کام میں نہیں کر سکتے ہیں جبکہ وہی کتاب کے اس حصہ کو جو اللہ نے نازل کیا ان کو تو نافذ کرنے کا حکم ہے قائم کرنے کا حکم ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہیں کتاب کا استعمال ہی نہیں کر سکتے تو یہ بالکل ہی اس کے قرآن کے فہم کے خلاف میں ہے دین کے فہم کے خلاف میں ہے تو قرآن کی بہت ساری آیاتیں جہاں کہیں بھی قرآن میں اہل کتاب کی بات ہوتی ہے تو آپ پڑھئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اہل کتاب کیوں یاد دلائے جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کو کیوں یاد دلائے جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس لئے دلائیتا ہے تاکہ ان کو جوڑ کے رکھا جائے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ وہ نبی بھی اللہ کا حکم ملائے تھے وہ نبی بھی اللہ کا دین ہی لے کے آئے تھے اسی طرح جو اللہ کی کتابیں اتری ہیں اس کتابوں کا حوالہ دیکھ کر گئے بھی ان کو ہم جوڑ کے چلتے ہیں کہ بھائی یہ بھی اللہ کے طرف سے تھی اور قرآن بھی اللہ کے طرف سے ہے تو کم سے کم تو ہم لوگ کامن چیزوں کے اوپر آئی جائیں کم سے کم ہم لوگ اس چیز کے اوپر آئی جائیں جو ہم دونوں میں ایکسا ہے اور ایکسا کیا ہے یہ کیسے معلوم چلے گا یہ کتاب میں جا کے دیکھنے معلوم چلے گا جہاں ہم کتاب میں جاتے ہیں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم واقعی پاتے ہیں کہ وہ چیز ویسے ہی موجود ہیں اور ویسے ہی موجود ہونا یہ اللہ کے طرف سے ایک پروفیسی ہے ایک فیوچر کی بات کہی گئی اور یہ قیامت تک رہے گا تو یہ بھی قرآن کا ایک موضع ہے پچھلی کتابوں کے اندر توحید کی چیزیں کا موجود ہونا شرک کے خلاف کی چیزوں کا موجود ہونا قرآن کی تعلیم کا موجود ہونا یہ ایک موضع ہے اور یہ موضع ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا تو اس کو بھی وہ لوگ تبدیل نہیں کر سکتے اسی لئے بائبل کے اندر جتنے بھی تبدیل انہوں نے کی ہو توحید کو نہیں مٹا سکے ہیں توحیدات بھی موجود ہے اور بھی جو دوسری کتابیں ہندو مذہر کی اس کے اندر بھی توحید موجود ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ دین کے لیے دعوت کے لیے ہم اہل کتاب اور کتاب کے استعمال بلکل کر سکتے ہیں اور ہمیں ان کا عزت بھی کرنا چاہیے احترام بھی کرنا چاہیے اور جو حصہ جو حصہ اللہ کے طرف سے نازل ہوا ہے جس کے قرآن میں تذزیر کرتا ہے اس پہ ہم ایمان میں لانا چاہیے کہ ہاں اللہ کے طرف پہ یہ رہا ہوگا ہمیں اس میں کوئی اوبجیکشن نہیں ہے ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ان کے کتابوں کو دس بین میں پھپنا یا نفرت سے دیکھنا یا اس کو نیچا سمجھنا یہ بالکل ہی غلط ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے السلام علیکم بھائی نے تین سوال کیا ہے اپنے آڈیو میں اپنے ریٹن ٹیکسٹ میں پہلا تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے حدیث سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ تردیز کی پچھلے کتابوں کو پڑھنے کی پہلی بات تو یہ دوسری یہ انہوں نے کہی کہ بخاری کی جو روایت ہے جس میں کہا گیا کہ بنیسرل سے روایت کر سکتے ہو وہ اس لیے ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھنا لگیں کہ بھائی پچھلے کتابوں کو پڑھنا ہی منع ہے غلط ہے یعنی پڑھنے کی اجازت ہے تو بھائی اس بات سے یہ کنکلیوڈ کر رہا ہے کہ پڑھنے کی اجازت ہے لیکن دعوت کے کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں جو انہوں نے آخر حصہ میں لکھا ہے کہ دعوت کے لیے یہ یوز کیا جائے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے اور تیسری بات انہوں نے لکھے کہ مفسرین نے اگر اس کو نقل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام الناس بھی اس کو نقل کر سکے تو دیکھیں اس میں کئی باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا دیکھیں اس حدیث کو پھر سے پڑھ لیں دس بار پڑھ لیں پچاس بار پڑھ لیں اس حدیث کو پڑھنے سے کہیں بھی یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے بات یا رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی نہیں ہیں کہ انہوں نے اس تورایت کو جو جس حصے کو تورایت کو جو پڑھ رہے تھا اس تورایت کے خلاف میں کوئی بھی بات کہی ہو اس حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم کیوں پڑھ رہا ہو یہ کتاب جبکہ یہ کتاب تبدیل ہو چکی یا تم کیوں پڑھ رہا ہو یہ کتاب جبکہ قرآن تمہارے سامنے ہے اس روایت میں کہیں آتی ہے نہیں ہے اس طرح کی بات اس کتاب کے خلاف میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہو تو پہلی بات تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم میں سختی سے تردید کی پڑھنے کو یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بالکل دوسرے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے اور تم اگر مجھے چھوڑ کے موسیٰ کی اتباہ کروگے تو تم غلط راستے پہ ہو تو اس میں تو بڑے کلکولیٹر الفاظ ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے اس میں کتاب کے تعلق تو کوئی بات ہی نہیں کیوں نہیں یہ کہا کہ اے عمر تم کتاب کیوں پڑھ رہا ہو جبکہ قرآن تمہارے درمانہ آگیا وہ بات بھی نہیں ہے کہیں بھی اس مطن کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں دو دو خاص باتیں غور کرنے کی کہ موسیٰ آج ہوتے تو میری پیروی کرتے اور تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کی پیروی کروگے تو تم غلط راستے پر ہو تو اصل بات یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ نبی کے تعلق سے رسالت کے تعلق سے بتائی جا رہا ہے کہ اب میں رسالت کے تعلق سے جو ہوں وہ قابل اتباہ ہوں اب مجھے چھوڑا پھر یہ صرف یہ نہیں کہا ہے کہ موسیٰ کی اتباہ کروگے الفاظ یہاں کہ مجھے چھوڑ کر یعنی میرے خلاف جا کر اگر موسیٰ کی اتباہ کروگے تو میرے خلاف جا کر موسیٰ کی اتباہ کروگے کہ مسلمہ علیہ السلام تو موجود تھے نہیں اس وقت تو مسلمہ علیہ السلام کی اتباہ سے مراد کیا ہوتا ظاہر muralیہ اسلام کو چھوڑ کر مسلمہ علیہ السلام کی اتباہ کرنے کا مguy row ہے یہ ہوتا کہ توریت کے اس حصے پہ عمل کرنا جو اسلام کے خلاف ہو اور اس پہ عمل کرنا حالانکہ اس واقعہ سے تو کہیں یہ ثابت نہیں ہوئے کہ حضرت عمر عمل کرنے جا رہے تھے یا حضرت عمر نے عمل کیا تو مسلمہ علیہ السلام نے ایک عام بات بیان کی کہ بھائی میں اب قابل اتباہ ہوں مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے کے اتباہ نہیں کی جائے گی تو اس پورے روایت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو پڑھنے سے منع کیا ڈریکلی نہیں کہا ڈریکلی کوئی الفاظ سے نہیں ہے کہ منع کیا ہو یا کوئی خراب بات کہی ہو یا کوئی نیگٹیو انداز پیش کیا ہو ہاں لیکن اس روایت کو پڑھنے سے ہم یہ کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی کم سے کم رسول اللہ علیہ وسلم میں اس وقت پسند نہیں کیا تھا اس وقت اس کو پسند نہیں کیا تھا یہ اصل میں پسندیدہ نا پسندیدہ کے کٹیگری میں ہو تو میں سمجھتا ہوں زیادہ ایکیوریٹ یہ ہوگا یہ کہنا کہ سختی سے منع کیا اور اس کی بالکل تردید کی یہ تو نہیں سمجھ میں آتی ہے اس روایت کو پڑھنے سے دیکھیں اصولی طور پر اگر کسی چیز کی اجازت ہوتی ہے اور کوئی خاص ایسا حالات ہو سیچویشن ہو جس میں کہ اس جائز چیز کو کرنے کی بھی منع ہی ہو جائے تو اس سے وہ چیز منع نہیں ہو جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر گائی کا گوشت کھانا حلال ہے اس کی اجازت ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر جب بیماری پھیل جاتی ہے گائیوں کے اندر فوٹ ماؤت ڈیزیز کے نام سے اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں تو بیسے حالات میں گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ابھی گائی کا گوشت کوئی نہیں کھائے گا اس لیے کہ اسے بیماری پھیل رہی ہے چکن کھا سکتے ہیں آپ مرگی کھا سکتے ہیں لیکن جب چکن فلو پھیلنے لگتا ہے تو اس وقت پھر نہیں کھائے جاتا ہے منع ہی ہو جاتی ہے تو اس وقت کی منع ہی کو اس حصے کو کوئی آج شخص پکڑ لے اور اس نے کہا کہ گورنمنٹ نے منع کیا چکن کھانے کو اس کا مطلب کہ چکن کھانا اصولی طور پر منع ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے غلط سمجھا ہے اس بات کو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اصول کو نہیں دیکھا کہ اصول کیا بیان ہوا تھا اصول تھا کہ یہ اجازت ہے کھان سکتے ہیں ہاں اگر کسی وقت میں نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو آدمی نہیں کھائے گا بڑی کومن سنس کی بات ہے تو اسی طرح پچھلی کتابوں کے تعلق سے ہمارا کیا اپروچ ہو ہم اس کو کیسے آگے لے کے بڑھیں اس کی تعلق سے تو اصول دیکھنا پڑے گا اور اصول قرآن بیان کرتا ہے اور قرآن بہت واضح ہے ایک نہیں آیتیں بھری پڑی ہوئی ہیں جہاں کہ بہت واضح ہے کہ پچھلی کتابوں سے مارا رشتہ جوڑا ہے ایک بھی آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے میری جانگاری کی حساب سے جہاں پہ کہ اللہ بانگ میں پچھلی کتابوں سے مسلمانوں کو کاٹ دیا ہو یا ان کو رد کر دیا ہو تردید کر دیا ہو بالکل یہ قرآن نے مانا ہے کہ پچھلی کتابوں میں تبدیلی ہوئی ہیں یہ قرآن نے مانا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے ہر جگہ ان سے رشتہ جوڑا ہے میں نے بہت سے آیتوں کا حوالہ دیا تھا تو ہم اگر صرف اس حدیث کی بات کریں تو اس میں دریکلی تو کہیں نہیں کہا کہ بھئی پچھلی کتابیں پڑھنا منا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوئی دوسری روایت ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کتابوں کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کے تعلق سے کہو جواب ہے ہاں وہ بخاری کے روایت جس میں کہا کہ تم اس سے کوٹ کر سکتے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اگر سوال یہ ہوگی کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کتابوں کو پڑھنے سے منا کیا دریکلی اگر ہم کہیں جواب ہے کہ نہیں دریکلی ہے تو حدیث میں نہیں ملتا ہے منا کیا دریکلی کیا پڑھنے سے اجازت دی تو انسر ملتا ہے ہاں تو بات تو بڑی سیدھی ہے کہ پڑھنے کے اجازت کی حدیث ملتی ہے نہیں پڑھنے کی نہیں ملتی ہے نہیں پڑھنے کو ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں ہم اس کو نکالتے ہیں نتیجہ وہی اس روایت سے لیکن وہاں پہ بات بڑی سمپل سی یہ ہے کہ وہ ایک وقتی منا ہی تھی جو سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ وقتی منا ہی تھی اصولی طور پر منا نہیں کیا اگر اصولی طور پر منا کرنے کا بیان ہوتا تو پھر وہ بات تو قرآن میں صاف طور پر آ جاتی کہ اے ایمان والو تمہارے لئے حرام کر دیا ہم نے پچھلے کتابوں کو پڑھنا اے ایمان والو تمہارے پچھلے کتابوں کو پڑھنے کا حق نہیں ہے یا اے ایمان والو تم پچھلے کتابوں کو دیکھ سکتے ہو لیکن دعوت کے کام میں استعمال نہیں کر سکتے ہو تو دعوت کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی اجازت کہاں ملتی ہے تو میں نے آپ کو صرف سورہ علی عمران کی چونسٹھ نمبر آیت کے حوالے سے بتایا تھا اللہ پا کہہ رہا ہے علی کتاب سے اور مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ علی کتاب تم دونوں ایک کومن ٹرمز میں آؤ اس بات پہ آؤ جو تم دونوں میں اقصہ ہو ان کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نامودے اللہ کہو کہ اللہ ایک ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں کرسچنز کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تین ہے ہندو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تیس کروڑ ہے تو اب اس پر ایک اقصہ آئیں گے کیسے تو جب تک ان کتابیں میں جا کے نہیں دیکھیں گے کیونکہ ان کے کتابوں کے اندر ہی موجود ہے توحید کی چیزیں قرآن کی تعلیم موجود ہے تو جب تک اس کتاب کو جا کے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پتا کیا چلے گا اور ہر دور کے لوگوں نے یہی سمجھا کہ پچھلے کتابوں کو پڑھا جا سکتا ہے اور جو کام کی چیزیں ہیں جو دین کی چیزیں وہ نکالی جا سکتی ہیں اس لئے مفسرین نے اس کی تفسیروں میں استعمال کیا آپ نے پھر یہ کہا کہ مفسرین نے اگر لکھا ہے نقل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام لوگوں کو اجازت ہو جائے اب یہ بہت عجیب بات ہو جائے گی اب غور جارہے ہم اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی اس روایت سے یہ پتا چلا اگر کوئی صاحب یہ نتیجہ نکالے کہ حضرت عمر کو پڑھنے سے منع کیا تو ہم کہا رہا ہے کہ حضرت عمر کو پڑھنے سے منع کیا تو رہت منع ہی تھی یعنی یہ بات میں تب کہہ رہا ہوں جبکہ کوئی بھائی ہمارے یہ مان لیں کہ اصولی طور پر کہ پچھلی کتابوں کو پڑھنا ہی منع ہے یا پچھلی کتابوں کو دعوت کے کام کے استعمال کرنے کیلئے بھی منع ہے کوٹ کرنا بھی ان کا غلط ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر جیسے صحابہ کیلئے منع ہی ہو مفسرین کیلئے اجازت ہو لیکن عام مسلمانوں کیلئے پھر منع ہی ہو تو اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کہا کہ بھائی میرے بعد جو کچھ مفسرین آئیں گے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ پچھلی کتابوں کو کوٹ کریں قرآن کی تفسیر کے اندر لیکن حضرت عمر کیلئے منع ہے اور عام مسلمانوں کیلئے منع ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا حضرت عمر کیلئے منع ہو مسلمانوں کیلئے منع ہو لیکن مفسرین کیلئے اجازت ہو مفسرین جب قرآن سے میں کوٹ کرتے ہیں بھائی بل وغیرے کی چیزیں تو وہ کیا ہے وہ بھی تو دعوت ہی کی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم اگر کوئی عیسائی اگر پڑھے گا اس تفسیر کو اور وہ اگر دیکھے کہ بھائی میرے کتاب سے مطالق بھی باتیں ہیں تو وہ دعوت ہی تو ہے تو اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ دعوت کے کام کے لئے دعوت کے کام کے لئے اجازت نہیں ہے تو پھر مفسرین نے جو کیا وہ غلط کیا اور حضرت عمر کو بھی منع تھا ہم مسلمانوں کے منع تھا تو اس بات کی بھی کوئی ثبوت کوئی دلیل نہیں ہے اور کومنسنس میں بھی یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے اور جو آخری حصہ میں آپ نے بڑی اہم بات کی کہ بھائی سورہ امفال کے اندر آپ نے حوالہ دیا کہ بھائی اللہ نے کہا کہ قرآن تمہیں لے سفیشینٹ ہے بلگو صحیح بات ہے لیکن یہ بھی عجیب بات ہے آپ نے کہا قرآن سفیشینٹ ہے پھر آخری بات نے لکھا تو پھر قرآن اور نبی کی بات کی علاوہ ہم کیوں لے تو جب قرآن کہہ رہا قرآن سفیشینٹ ہے تو پھر آپ نبی کی بات کیوں لا رہے ہیں میں ابھی ایک کاؤنٹر آرگومنٹ رکھ رہا ہوں آپ کی بات پہ جب قرآن کہہ رہا ہے خود کہ قرآن سفیشینٹ نہیں ہے تو یہ بات کیوں لا رہا ہے ہم کی نبی کی بات بھی آپ کو ماننی ہے وہ ہم اس لئے لا رہا ہے کیونکہ وہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے قرآنی کے اندر سے جواب کہتے ہیں قرآن سفیشنٹ ہے تو اس کا مراد کیا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ دیکھئے قرآن سفیشنٹ ہے میں قرآن سے دعوت کرنا ہے پچھلی کتابوں کے استعمال نہیں کرنا ہے تو آپ نے جب کہا کہ قرآن سفیشنٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہونا کہ قرآن کی 632 szeret یہی نہ مراد ہے قرآن سے یہ اور کچھ مراد ہے تو قرآن سے مراد ہے قرآن کی 633 szeret اور اس کی ہدایات اور وہی 6233 szeret میں سے دھیروں آیت یہی ہدایت دے رہی ہے کہ پچھلی کتابوں کا استعمال کیا سکتا ہے تو ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان آیتوں کو قرآن کے ہم نہیں لیں گے باقی آیتوں کو لیں گے جب اللہ پاک نے کہا کیا تمہارے قرآن سفیشنڈ نہیں ہے یا کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہمیں دعوت قرآن سنت سے کرنا ہے پچھلی کتابوں سے نہیں کرنا ہے تو قرآن سے مراد کیا ہوا یہ تیس پارہ والا کتاب ہوا سورہ آل عمران کی 64 نمبر آیت صاف صاف ہدایت دے رہی ہے کہ تم دعوتی کام میں ان کے کتابوں کا استعمال کر سکتے ہو سورہ مائدہ کی 64 نمبر آیت یہ ہدایت دے رہی ہے کہ اگر وہ اہل کتاب اپنے کتابوں پر نہیں آتے ہیں اس کو قیم نہیں کرتے ہیں جو اللہ نے ناظر کیا تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو اس بات کو ہم کیوں منا کر رہے ہیں یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن سے مراد ہمارا پورا قرآن ہے سوائے ان چند آیتوں کے جو جو آیت اہل کتاب کے تعلق سے بات کرتی ہے ان آیتوں کو ہم نہیں لیں گے باقی آیتوں کو لیں گے تب تو میں آپ کی بات سے سہمت ہوں لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن سے مراد یہ مکمل قرآن یہ ساری 623 آیت ہے تو پھر یہ بات بلکل سمجھتی ہے کہ یہ قرآن ہی کی ہدایت ہے کہ تم اہل کتاب کی کتابوں سے جا کے دیکھ کے ان کو توحید کی بات بتاؤ ان کے رسالت کی بات بتاؤ ان کو آخریت کی بات بتاؤ یہ قرآن سے ہی ثابت ہے کسی نے کہا کہ میں صرف قرآن پر عمل کروں گا میرے لئے قرآن سفیشینٹ ہے اور میں حدیث کو نہیں لوں گا میں کسی روایت کو نہیں لوں گا تو اب وہ کیا کر رہا ہے وہ قرآن کی ان آیتوں کو انکال کر رہا ہے جیسے آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباہ کرنے کے لئے کہی گئی اعتاعت کرنے کے لئے کہی گئی ہے بات جب کہا جا رہا ہے آتیور رسول کو ہٹا دینا چاہیے کیونکہ قرآن سفیشینٹ ہے تو پھر حدیثوں کو کیوں لینا ہے آپ حدیثوں کو اس لئے لے رہا ہے کیونکہ قرآن ہی نے کہا آتیور رسول اور رسول کی اعتاعت جو ہے ہم کو حدیث کے کتابوں کے ذریعے ہی مل سکتی ہیں اس کے بنا نہیں مل سکتی ہے تو جب قرآن کے الفاظ ہیں آتیور رسول اور اس کے لئے ہمیں حدیثوں کو دیکھنے کے ذریعے بڑھ رہی ہے تو اسی طرح قرآن کے جب الفاظ ہیں یا اور ساری آیتیں اہل کتاب سے مطالق تو اس کے لئے ہم کو وہ کتاب جا کے دیکھنے پڑے گی ورنہ یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں بھائی قرآن سے دعوت کریں گے اور قرآن کی جو ساری چیزہ دو سکتی ساحت ہے ہمارا مراد وہ نہیں ہے بلکہ ان میں سے وہ آیتیں ہم ہٹا دیں گے جو جو آیت اہل کتاب کے تعلق سے بات کرتی ہے تب پھر آپ کی بات سکتی ہو جائے گی تو سامری یہ ہے کنکلیوزن یہ ہے کہ حضرت عمر والی حدیث جو ہے اس میں رسول اللہ علیہ وسلم غصہ آئے الفاظ کہیں نہیں کہے کہ بھائی پچھلی کتابیں تبدیل ہو گئے یہ کیوں پڑھ رہا ہو یا پچھلی کتابوں کو نہیں پڑھو یا اے عمر تم گناہ کا کام کر رہا پڑھ کر گئے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے لائے گئے ہاں کنکلیوزن یہ نکلتا ہے کہ اس وقت ناراضگی ظاہر کی پڑھنے سے اور میں نے بتایا پچھلے آڈیوز میں کہ کیوں ناراضگی ظاہر کی تھی اس وقت میں جائز چیز کو بھی کسی وجہ سے کسی پرابلم کا وجہ سے وقتی طور پر منع کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ اصولی طور پر منع ہو گیا اصول دین کا سارا اصول قرآن بیان کرتا ہے اور قرآن کا کوئی ایک ایسا اصول نہیں ہے جو پچھلے کتابوں کی رد کر کے ان کو دس بین میں پھیکنے کے لئے کہے یا ان سے ہمارا رشتہ کمپلیٹلی توڑ دے اگر ایسا ہوتا تو آپ سوچی اتنے سارے جو واقعات ہیں قرآن کے اندر کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا سورہ بقرہ کے اندر ہے اہلی کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اس وقت تھے جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل یہ کر رہے تھے تم یہ ان پہ الزام لگاتے ہو لیکن ابراہیم تو مسلمان تھے عیسی علیہ السلام تو مسلمان تھے یہ قرآن کیوں بیان کرتا ہے عیسی علیہ السلام کے واقعہ مسلمان کے واقعہ اتنے تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ اتنے تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی قرآن کہہ دیتا کہ بھائی پچھلی رسول تھے تم کو ایمان اللہ نہ ضروری اب آگے بات سنو لیکن قرآن نے تو بہت دیٹیل سے بہت تفصیل سے ان کے واقعات بیان کیا ہے وہ واحد اس لیے تاکہ پچھلی کتاب کے ماننے والے لوگوں کے اندر بھی جو باتیں ہیں ان نبیوں کے تعلق سے وہ ان کو میچ کرا کے دیکھ سکیں اور جب ان کو میچ ہو جائے تو ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کم سے کم کہ ہاں بھائی قرآن بھی جو بات کر رہا ہے وہ ہماری ہی چیزوں کے بھی بات کر رہا ہے اور جہاں عقیدے میں غلطی ہے اس کو قرآن صحیح کر رہا ہے قرآن پچھلے نبیوں کے واقعہ کو یہ کر کے جوڑ رہا ہے ہمیں اہلی کتاب ساری لوگوں کو جوڑ رہا ہے ساتھ میں تو ان کے واقعات کو بیان کر کے ان کی چیزوں کو بیان کر کے کاٹ نہیں دیا کہ نہیں بھائی تم نے تو انکار کر دیا ہے ابراہم علیہ السلام کے تعلیم کا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تعلیم کا انکار کر دیا اس لیے تمہارے لیے وہ سب چیزیں نہیں ہیں ایسی بات نہیں ہے قرآن نے جوڑا ہے ہماری پچھلے کتابوں سے رشتہ ہمیشہ جوڑا ہے توڑا نہیں ہے کاتا نہیں ہے اور اصل میں دعوت کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جو اسکولر جو عالم دین جو دعوت کے فیلڈ سے بلکل دور رہے ہیں جنہوں نے نہ کوئی فیلڈ ورک کیا ہے جن کو تجربہ نہیں ہے اور جن کو دعوت کے کام کیسے کرنا اگر مسلمان معلوم نہیں ہے اصل میں اکثر فتوہ ان کے طرف سے آتا ہے کہ پچھلی کتابوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ تجربہ بھی نہیں ہوتا ہے اور جب تجربہ نہیں ہوگا فیلڈ میں نہیں نکلیں گے تو وہ بات بھی نہیں سمجھ میں آئے گی پھر ایک چیر کو اسی پر بیٹھ کر کے اور پینٹ سے لکھ کرے فتوہ دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ایسا صحیح ایسا غلط ہے فیلڈ میں آئیں تب بات زیادہ سمجھ میں آئے گی اور قرآن کو قرآن فہمی کرنے تو بات اور زیادہ سمجھ میں آئے گی تو دین کا کوئی ایسا حصول نہیں ہے جس میں کہ پچھلی کتابوں کو خاص کر دعوات کے کام کے پڑھنے کے لئے منع کیا گیا اور اس کے الٹے پڑھنے کی اجازت ملتی ہے اور بعض زفعہ بلکل ریکمینڈڈ ہے کہ بلکل کرمائی چاہیے بعض زفعہ آپ کو کرنا پڑے گا ایک عیسائی ہے وہ بولے گا بھائی میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں لیکن میں مانوں گا اللہ کے بیٹا ہے حضرت عیسائی اور مجھے تم قرآن کی دلیل مت دو تو وہاں پہ آپ یا تو خاموش ہو جائیں گے آپ کہیں گے میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے یا آپ اس کی کتابوں کا حوالہ دیں کہ اس کو سنگھانے کو عشق کریں گے اور قرآن نے یہ معذر رکھا ہے پیشنے کتابوں کے اندر کہ اس کے اندر توحید کے باتیں محفوظ رہیں گی شرک بھی ہو لیکن توحید کے باتیں محفوظ رہیں گی یہ قرآن کا معذر ہے جیسے کی سوریال عمران کی چونسٹھ نمبر آیت میں بیان ہوا ہے